خدیم شہر ناندیڑ کے خدوائی نگر علاقے میں لوٹ سٹنگ سے تنگ آ کر آج ایم آئیم کے سرگرم رکن و سماجی کارکن محمد الطاف حسین کی خیادت میں خدوائی نگر ساکنان کی ایک وفد نے محکمہ مہاویدر ناندیڑ کے چیف ایکٹیو انجینر کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے خدوائی نگر علاقہ میں لوٹ سٹنگ کو مستخل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا میمورنڈم میں بتایا گیا کہ خدوائی نگر علاقے میں گزشتہ دو مہینوں سے مہاویدرن کے جانب سے لوٹ سٹنگ کیے جانے کے باعث طلبہ و طالبات اور یہاں کے ساکنان کو کافے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان دنوں دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ لوٹ سٹنگ کی وجہ سے علاقے کو نلوں سے پانی بھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ لوٹ سٹنگ کے وقت پانی سربراک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام کو پانی سے محروم رہنا پڑ رہا ہے میمورنڈم میں مزید کہا گیا کہ اسی مہینے میں مقدس مہینہ رمضان شروع ہو رہا ہے اس لیے اس علاقے میں لوٹ سٹنگ کو مستخل طور پر بند کر کے چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کی جائے تاکہ علاقے کی عوام راحت کی سانس لے سکے اسی کے ساتھ مذکورہ وفد نے سماجی کارکن محمد الطاف حسین کی خیادت میں ناندر منسپل کارپریشن کے کمیشنر سے بھی مطالبہ کیا اور خدوئی نگر علاقے میں لوٹ سٹنگ کے اوقات میں پانی سربراہ کرنے کے بجائے دوسرے وقت میں نلوں کو پانی سربراہ کیا جائے کیونکہ علاقے میں لوٹ سٹنگ کی وجہ سے نلوں سے پانی نہیں آ رہا میمورنڈم پر سماجی کارکن محمد الطاف حسین کے علاوہ فارغ بھائی محمد یاسین افروز بھائی خواجہ بھائی غلام رسول فیروز بھائی زبیر بھائی فیاض بھائی نیحال خوریشی فیضان بھائی انز بھائی کے دستخط ہیں حضرت علی محلے سے اور خدوئی نگر محلے سے تقریباً لوگ لیٹ آفیس کے کمیشنر صاحب کے پاس آئے تھے اور ان کو یہ بتا ہے کہ صبح ساڑھے چھے بجے نل آ رہا اور آپ کی لیٹ بھی ساڑھے چھے بجے چلے جاری اور ساڑھے آنڈ بجے لیٹ آ جاری اور پانی وہ ٹیم میں ختم ہو جارہا اس لیے ہمارے پورے محلے کے اکنے گزارش ہے کہ ایک تو کرنڈ کا ٹیم اور پانی کا ٹیم تھوڑا الگ الگ کر لو تو اس لیے ہم کمیشنر صاحب کے پاس آئے تھے انہوں نے پورے محلے والوں کو تسلی دی تسلی بخش بات کیا کہ ٹھیک ہے میں اس پر دھیان دوں گا اور رمضان میں تو لوڈ سٹنگ بند کر دوں گا انجینر صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے بولے کہ پانی کا ٹیم یا لیٹ کا ٹیم میں اب الگ کر دوں گا تو دونوں ٹیم مل کے نہیں ہوں گے انشاءاللہ انہوں نے بولے اور پانی کا ایکنے ٹیم چینج کر دیں گے اور رمضان میں تو ایکنے لوڈ سٹنگ بند کر دیں گے ہم سب لوگ خودمینگر محلہ حضرت علی مسجد کے پاس سے آئے ہوئے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لوڈ شوڑنگ اور جو نل کا ٹائمنگ ہے وہ ایک ہی ہو جا رہا ہے لوڈ شوڑنگ کا بھی ٹائم صبح چھے بجے سے آٹھ بجے تک ہے اور نل کا ٹائم بھی صبح چھے بجے سے آٹھ بجے تک ہے اور اس بیچ میں ہم کو صرف پندرہ منٹ کا پانی مل رہا ہے اور محلے والوں کو پانی کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جس کے وعیے سے ہم نے یہاں پہ میورینڈم دیا ہے ایک نگرپالکہ میں اور ایک بیدود بھون میں لائٹ آفیس میں تو نگرپالکہ کے طرف سے نگرپالکہ میں بھی ہم نے جا کے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹائم چینج کریں گے اور یہاں پہ ہمارے کو جو بیدود بھون نے لے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کو پورا ٹائم چینج کر کے دیں گے اور رمضان میں پوری لوڈ شوڑنگ بن کریں گے تو ہم پھر سے ایک بار نیویدہ نے سب سے کہ ہمارا جو پرابلم ہے جو سمسیہ ہے اس کو حل کریں الحمدللہ تقریبا ہمارے محلے میں دو مہنے سے یہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس تعلق سے ہم نے وہاں کا جو مخامی انجینئر ہے محمد زکی صاحب ان سے بارہ کہا ہے کہ جو صبح ہماری لوڈ شوڑنگ ہو رہی ہے چھے بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک اس ٹائمنگ میں آپ پانی مت چھوڑیے لیکن ان کو تونری زبانی کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئے آپ کو کہاں بولنا ہے جا کر بولیے مجھے چھے تاکیوں کی ذمہ داری ہے اور کس کو کمپرین کرنا ہے کریے تو تمام محلے کے لوگ یہاں پہ کمیشنر مہا پالکہ میں آئے اور کمیشنر صاحب سے ملاخت کی اور کہا کہ بھئے آپ کے اس آفیس صاحب نے غیر ضروری جو تریخی سے سمجھ بہیور سے بات کیے آپ انہیں بھی تاکیت کریں اور کیا ہم اس محلے کے نوازی ہے وہاں بغیر پانی کے زندہ رہے سکتے کیونکہ آنے والا وقت رمضان کا معنی ہے گرمہ کا موسم شروع ہے اور حالیہ دنوں میں میٹرک اور باریوں کے ایک امتحانہ جاری ہے تو ہماری کمیشنر صاحب سے گزارش ہے کہ جس آخات میں لوڈ شیٹنگ ہوتی ہیں ان آخات کو بدل لیا جائے اس کے بعد ہم نے ان سے نوازن نو بجے کے بعد ہمیں پانی مہیا کیا جائے اور اسی طرح ہم نے یہاں پر لائٹ آفیس میں ایمی سوی آفیس کے مکھے کاریکار یا بہنی طرح سے ملاخت کی اور ان سے کہا کہ یہ آنے والی دنوں میں ابھی تو رننگ میں میٹرک اور باریوں کے ایک امتحانہ تھے اور رمضان کا معنی ہے تو انہوں نے پہلے فرصت میں یہ آشد دیں کہ ہم رمضان کے معنی میں لوڈ شیٹنگ نہیں کریں گے اور ساتھی ساتھ کہا کہ آپ کے علاقے کے جو کنزومر ہے ان کو بھی تاقید کرو اور ہم نے کہا کہ ہم تو پورا تاریخ سے سمجھ آپ کو کارپریٹ کریں گے لیکن آپ ہمیں اس مہنے میں کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بھی سمجھ لوڈ شیٹنگ کے اوقات میں کمی کر کے پانی کا اور یہ جو مسئلہ ہے ہمارے مہلے والوں کا وہ مسئلے کو حل کرنے کوشش کریں آپ بھی کمیشنر سب سے بات کیجئے تو ان دونوں بھی آفیسر نے آشد سندیا اور کہا کہ ہم آپ کے پورے مہلے والوں کو سوالہ دینی کوشش کریں